محترم مقام چیئرمین صاحب آج میں اس صدر میں اپنی چھ سالہ مدت پوری کرنے پر بولنے کا جو موقع ملا جب میں دوہزار پندرہ مائے اس صدر کا حصہ بنا اس وقت میرے لیڈر محترم محتی محمد صحیح حیات تھے لیکن آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے اس وقت میری ریاست جمہو کشمیر کسی اور مقام پر تھی اور آج کل کسی اور مقام پر مجھے یاد ہے کہ ڈانٹر سر محمد اقبال نے کہا ہے جمہو کشمیر کے ملک پربت وہ سب سے اونچا ہمسای آسماء کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسبان ہوا گلشن ہے جن کے دم سے رشکے جہاں ہمارا وہ سنتری ہمارا وہ پاسبان ہمارا میں نے اپنے سمام لیڈروں کی باتیں سنی اور میں ایک رہت اندوری کا جو تھوڑا بہت گزل ہے وہ تانا چاہتا ہوں یہ جو دستک دل کے دروازے پہ اندر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون میں نے چھ سال گزارے صدر میں اور چھ سال میں جو میں نے دکھا جیسے ہمارے محترم المقام وزیر عظم نے کہا جب میں یہاں نہیں آیا تھا پہلی بار آیا تو مجھے جو جان پہچان تھی وہ خالی جمہو کشمیر میں تھی خاص کر سمیٹی ہوئی کشمیر میں لیکن جب میں یہاں آیا یہاں بیجا گیا مفتی صاحب کی وجہ سے تو میں نے ہر ایک سٹیٹ کا دورہ کیا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہندوستان کے ہر ایک سٹیٹ میں میرے دوست رہے ہیں میری بہنیں رہے ہیں میرے بھائی رہے ہیں اور ایک رشتہ بڑھ گیا ہے میرا اس دیش کے ساتھ اور جس دیش کو جتنا مضبوط کیا جائے اور میرے بھی جہاں بومکی ہوگی انشاءاللہ والمستان مرتے دکھ تک رہوں میں ایک یاد شہر یاد ہے مجھے جب ہمارے شہید بھائی بارڈر پر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گر کر چلے ہم فیدہ جہاں وطن ساتھی ہو اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو جہاں تک میرا سٹم ہے کہ آج ستائش سال کے بعد یہ صدن خالی ہو رہا ہے اور اب میں یہ کہوں گا اب تمہارے حوالے یہ سجمو کشمیر ساتھی ہو جس وادی گلپوش میں میں رہتا ہوں وہاں چھے سالوں میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی اور مجھے اس صدن میں بہت سی شخصیت ہوں سیاسی رہنماوں سے ملنے کا موقع ملا اور جو عظیم لیڈر تھے ہمارے جو ہم سے بشرے ہیں وہ جیٹلی صاحب جس کو میں گھر سے جانتا ہوں جس کو میں جمو سے جانتا ہوں اور آزاد صاحب تو میرے گھر میں پولٹیکل فیمری سے تعلق رکھتا ہوں آج میں اس صدن کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے مجھے اپنے گھر میں جو ہماری جمو کشمیر کی حالات ہے کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں دیکھا جب تک میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اس وقت اس کو پتا چلا کہ میرا بیٹ باپ آج پہلی بار گھر میں ہے جیسے ہمارے پرائیم منسٹر نے کہا کہ یہاں گجرات کے کیا ہوا ہمارے گھر کر ایک ایک آدمی وکٹم بن گیا ہے آج سندسد میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جمو کشمیر جس دلدل میں فزے ہوئے ہیں اس جمو کشمیر کے لیے آپ لوگوں کو کچھ نہ کرنا ہے اس کو مرہم لگانا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے ہمارے بچوں کو اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے یہاں تقریریں سنی تیز درار تقریریں سنی کبھی اور خاموش جواب سنی کبھی خاموش تقریر سنے لیکن اس کے جواب طرق ہو رہے تھے ہم نے یہاں آکے جمو کشمیر نے میں نے جو ذاتی طور مجھے کہنا ہے ہم نے بہت کچھ کھویا ہے لیکن ہم نے بہت کچھ ساتھ ساتھ پایا دی اور میری ردان منتی اور گہ منتی سے گزارش ہے کہ ہمارے جمو کشمیر میں جو بھی رازگار پڑھے لکھی لوگ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایونیو نہیں ہے ہمارا ایک ہی سکٹر تھا ٹیورزم جمو کشمیر میں وہ بھی ختم ہو گیا اس جمو کشمیر کو آپ ہومن ایڈاپٹ کریں ہومن ڈیولپنٹ کی ضرورت ہے وہاں 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 ڈیولپنٹ کی ضرورت ہے اگر ہم اس سدن سے جائیں گے ہمارا کوئی ریپسنٹیٹو نہیں ہے سماسیوائی ہمارے ڈاکٹر صاحب اور آپ لوگ ہمارا ریتن ڈیٹو ہے آپ لوگوں نے جمہو کشمیر کی بات کر رہی ہے آپ لوگوں کو جائے پارلیمنٹ میں ہیں لوگ سباہ میں ہیں چاہے رائش سباہ میں ہیں آپ لوگوں کو ہماری وقالت کر رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کو کیسے حل کیا جائے اگر ہم اپنے دل کی بات کہیں کہ ہمارے زخم کتنے گہرے ہیں جمہو کشمیر اور خاص کر کشمیر کے لوگوں کے کتنے زہم زخم گہرے ہوئے مجھے نہیں لگتا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور میری ردان منطری اور آپ سب سے مزارش ہیں کہ وقت وقت پر جب بھی مجھے موقع ملا اپنی بات کرنے کا چاہے تین سو ستھر تھا چاہے پانتیسے تھا کیونکہ ہمارے چمہو کشمیر کو سپیشل سٹیٹس جو دیا تھا ہاں اسی سنسد میں اس کے لیے اس کے بچانے کے لیے میں نے بہت ورود کیا اور میں نے اپنے لیڈر سے جو لیڈر سے میں نے بہت بات باتیں سکھی جن لیڈر میں ہمارے عظیم رہنماء شہدت بوار جی ہیں ہمارے جنٹی صاحب کی ہماری سشوہ شوراک جی تھے ہمارے آزاز صاحب تو تھے ہمارے وزیر ازم صاحب کی وزیر ازم محمد صاحب کی محمد صاحب جو ہے یہاں ہمارے شکر یہ رام گپال جی ہے ہماری بہنیں ہیں جیسے ہماری یہ میڈم ہیں یا وہ میڈم ہمیں بہت سے بہنیں جو ہماری ہیں جو وہ تقریر کر رہتے ہیں ان چیزوں سے میں نے سکھا اور انشاءاللہ اور مستان میں یہاں سے جو میں نے سکھا وہ میں جا کے جا رہا ہوں وہ میں کشمیر جا کے جا رہا ہوں اور کشمیر کے لوگوں کا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دیش ہے ہمارے دیش میں جو سنسد رہتے ہیں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ہمارے تحی کتنی ہمدردی ہے جب بھی میں نے ورود کیا جو کوئی مسئلہ تھا تو یہاں کے جاں ریٹ سیڈ میں یا رائٹ سیڈ میں میرے دوست جو ملے میرے پارلیمنٹ جو ملے انہوں نے بولا کہ ہماری کہاں ضرورت ہے اگر ہمیں کہیں کبھی زخم بھی لگا تو سب لوگ انہیں وزیراعظم سے ملکے یا ہونگرشتے سے ملکے انہوں نے بولا کیا کریں گے ہم کیسا کہاں پر ہم زخم کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور میں نے ان کی نوٹس میں ڈال دیا یہ سنسد جو ہے یہ خوشبو ہے ہماری دیش یہ بہت بڑی خوشبو ہے ہمارے اس خوشبو کے لے کے میں آج جا رہا ہوں جمہو کشمیر آپ ودا نہیں ہو رہے آپ کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں میں جمہو کشمیر میں سنسد کی خوشبو لے کے جا رہا ہوں اور انشاء اللہ مستان جب تک زندہ ہوں جیسے پرائیمنٹ نے کہا تب تک اس قوم کی اور اس ملک کی خدمت کرتا رہا ہے کیونکہ ہمارا ملک آج میرا حلو دائی تقریر ہے اور امید ہے کہ سنسد آنے والے کل میں ہمارے مسائل جو میں نے بولے ان کو سنسد میں رکھیں جس وقت میں یہاں آیا اس وقت جمہو کشمیر اور لڈا ایک ریاست تھی اور آج ہماری دو یوٹیز بنے ہوئے جیسے کہ پرائیمنٹ نے رہوم مستان عبادہ دیا ہے اس سنسد میں میرے سامنے کہ ہم اس جمہو کشمیر کو دوبارہ سیاست بنایں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آج یا کل ہی یہ بن لائیں گے تاکہ ہم اس سٹیٹ کو لے کے یہاں سے جائیں گے جمہو کشمیر آج بھی معمولی بھارش جمہو کشمیر آج بھی ایک معمولی بھارش کی وجہ سے ملک سے کٹ جاتا ہے ہم تین ریجن میں رہتے ہیں جمہو کشمیر اور لڈا جمہو سے کشمیر جانے میں تھوڑا تھوڑی بھی بھارش ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس دن دن دس دن روڈ بند ہو جاتا ہے اس پر کام جلد جلد ہونا چاہے اور جیسا کہ ہمارے پیش گوئل جنے بہا کہ دوہزار دو دوائیس میں ریل جائے گی ریل کنیکٹیوٹی ہماری کشمیر میں نہیں یہی حال جو کشمیر سے کارگل تک ہے اور مجھے امید ہے آج کیونکہ ہمارا ملک سیکلزم اور سوشلزم پر مبنی ہے ہمارے ملک کی سمیدان کی یہ خوبی ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس سمیدان کی خوبی ہے ہم سب ملکے ہندو مسلم بائی ایک رہتے ہیں اور ہمیں یہ جذبہ کشمیر میں جائے مجھاٹی مسلم ہیں ہم ہمارے وہ بائی ہیں کہیں ہندو مجھاٹی ہے ہمارے بائی ہے ہمارا ایمان ہے اور میری لسک میں یہ گزارش ہے آخر پر میں تمام ساچی کو شبودہ جا کرنا چاہتا ہوں جو محبت مجھے ملا اس چھ سال میں اس کا مشکر گزار ہو اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب کشمیر آئیے تاکہ آن گراؤڈ آگ دیکھ لیجے اور وہاں کی واضیوں کرتا ہوں کہ آپ کو کلد تو کٹھائیے میری بجارش ہے ڈانیواز ناجیر احمد ساوی جی